جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کا جسمانی ریماند کل ادم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے عدالت نے گزشتہ روز پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کے جسمانی ریماند کا فیصلہ موتل کر دیا تھا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو یہ بتا دیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے گرفتار رہنماؤں کا جسمانی ریمان کل ادم قرار دینے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے پی ٹی آئی جلسے پر درج مقدمات میں گرفتار ملزمان کی درخواستوں کی اسلامباد ہائی کورٹ نے سمات پروسیکیوٹر جنرل دالت میں پیش ہوئے چیف جیسٹس آمیر فاروق اسلامباد پولیس کی درد شدہ ایف آئی آر پر برہم ہوئے ریمانکس لیے کہ ملک میں امن امان کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے اوپر سے آپ نے پارلیمنٹ میں گھس کر اکران اسمبلی کو اٹھا لیا جس نے بھی ایف آئی آر لکھی ہے اس نے اچھی کامیڈی لکھی ہے اگر الزام درست بھی مان لیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے اس مقدمے میں مزاکہ خیز قسم کے عزامات لگائے گئے ہیں اور آٹھ دن کا ریمانڈ بھی دے دیا یہ سٹوری جس نے بھی بنائی ہے مزیدار قسم کی کہانی ہے جس پر فلم بن سکتی ہے اسلامباد پولیس ہے یا رزیہ جو گنڈوں میں پھز گئی جب چیز جسٹس آمیر فاروق نے ایف آئی آر کا مطن سننے کے بعد ریمارکس دیئے تو عدالت نے خیقہے لگ گئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے